السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویورس سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جو لوگ فرسٹ میں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ لوگ اپنے فرنڈ اینڈ فیملی سے میرے چینل کو بہت زیادہ شیئر کریں فیس بک پہ دیکھنے والے بھی میرے پیج کو فالو کر لیں انسٹاگرام والے بھی میرے پیج کو فالو کریں اور ٹک ٹاک والے بھی یہاں میں ناشتہ کر رہی تھی اور ایرا لنچ اور ایزو اور کاسم بھی ناشتہ نا کیونکہ ایزو اور کاسم کے بھی سکول سٹارٹ نہیں ہوئے صرف ایرا سکول جاتی ہے اور وہ بارہ بجے آ جاتی ہے تو بس تب تک سب بچے اٹھ جاتے ہیں تو پھر ناشتہ ہو جاتا ہے ایرا بھی ناشتہ بھی صبح کر کے نہیں جا رہی ہے کیونکہ میں نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے سو جاتی ہوں وہ پھر مجھے نہیں اٹھاتی ہے بھی کروایا کروں گی تو یہ دیکھیں جی کیمے کی ریسیپی اوریڈی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میری ایک ویڈیو میں ہے تو چلے میں دوبارہ سے کر دیتی ہوں یہاں دیکھیں میں نے کیمہ لے لیا تھا اس کی کوانٹیٹی میں دسکرپشن باکس میں آپ کو بتا دیتی ہوں انگیلینٹس کے ساتھ تو کیمے میں میں نے آئل ایڈ کر لیا تھا اور ساتھ میں لسے مدر کا پیسٹ اور اسے اب میں فرائی کر لوں گی ویسے نا ایزو کو تو وہ والا کیمہ بنا ہوا پسند ہے جو ہم کسی دال میں یا سبزی میں پہلے بھونتے ہیں نا ڈالنے کے لیے مطلب پہلے مسالے میں بھون لیتے ہیں اور بعد میں اس میں سبزیاں دال ڈالنی ہوتی ہے تو وہ پسند ہے لیکن آئرہ اور یاسر کو نا یہ والا پسند ہے اور مجھے ہر طرح کا کیمہ بہت پسند ہے مطلب مجھے متن کیمہ تو بہت زیادہ پسند ہے ہر طرح کا بنا ہوا مجھے متن سلیمانی کیمہ بہت زیادہ پسند ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے نا وہ الیاس دنبا سے ملتا ہے سلیمانی کیمہ بہت مزے کا مجھے وہ لگتا ہے تو ہر یہ اس ریسیپی سے میں بنا ہوں نا تو یاسر اور آئرہ کو بہت پسند آتا ہے یہ میں نے پانچ سے دس منٹ تک نا فرائی کر لیا تھا لسل ندر کا پیسٹ کیمہ میں ایڈ کر کے اور ساتھ میں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ ایڈ کر لیں تو فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک لارج سائز کا ٹوماٹر ڈالیا تھا ٹوماٹر کا چھلکا اتار کے پھر اسے چوب کر لیا تھا رفلی چوب کر لینا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے بعد میں نے ایک کپ دئی ایڈ کر لیا تھا پیوگرز دئی ہمیشہ نہ سلو فلیم پہ ایڈ کرنا ہے یہ میں پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاتی ہوں اگر ہم یہ ہائی فلیم پہ ایڈ کریں گے تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے دئی ہراب ہو گیا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات بتاتی ہوں تو جب اس میں دئی کا پانی ڈرائے ہو جائے گا اس میں ہم لوگوں نے پیاز ایڈ کر دینا ہے اور ہاں جن لوگوں کو ٹوماٹر نہیں پسند ہوتے ہیں وہ ایک کپ کی جگہ دو کپ دئی ایڈ کر لیں کیونکہ ٹوماٹروں کا اور دئی کا سیم کام ہی ہوتا ہے ہنڈیا میں لیکن مجھے ٹوماٹر پسند ہے تو میں اس میں ٹوماٹر ضرور ڈالتی ہوں اب دیکھیں جیس میں پیاز ایڈ کر لیں بریق بریق سے پیاز کٹ لیں اور ویورز یہ کیمہ کھا کے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نا اچھے والا کریلے کیمہ کھا رہے ہیں مطلب اچھے والے کریلے بنے ہوئے ہیں کڑوے والے نہیں بنے ہوئے ہیں اب میں اس میں ڈرائے مسائلے ایڈ کر لوں گی نمک، سرک ملچ، حلدی چلی فلیکس، سفیز زیرا، کالا زیرا میں جب سوکہ دنیا لاتی ہوں نا ہول والا ثابت والا سوکہ دنیا اسے پہلے آہستہ آر پہ فرائنگ پین میں میں بھون لیتی ہوں اور پھر تھنڈا ہونے پہ نا اسے لائٹ سا گرائن کر لیتی تو وہ فلیکس بن جاتی ہے نا اس طرح سوکہ دنیا اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اگر آپ کو پاورڈر فارم اچھا لگتا ہے تو آپ پاورڈر بنا لیا کریں تو یہاں دیکھیں یہ سب مسائلے ڈال کے میں نے اسے دوبارہ سے بھون لیا تھا اور کیمے کو علیدہ سے میں نے گلایا سیئے نہیں ہے کیونکہ یہ مشین کا کیمہ بہت بریق سا یہ ایسے ہی پندرہ بیس منٹ بھوننے سے پک جاتا ہے اور دوسری بات یہ جب ہم ڈرائے مسائلے چاپ کرتے ہیں جیسے کہ میں سوکہ دنیا کی بات کر رہی تھی تو اسے تھوڑا سا لے کے مطلب چاپ کیا کریں ایسا نہیں کیا کریں کہ پورے مہینے کا ایک ہی دفعہ آپ لوگوں نے چاپ کر کے رکھ لینا ہے بس آدھا جار آپ کا فیل ہو جائے اور مطلب ایک ہفتے کے کھانے آپ کے بنجے میں تو اس طرح کرتی ہوں میں نا تھوڑا سا سوکہ دنیا بھون لیتی ہوں پھر جب وہ تھنڈا ہو جاتا ہے نا تو اسے گرائنڈ کر کے رکھ لیتی ہوں اس طرح نا ہنڈیا میں سوکہ دنیا کا ارومہ اتنا اچھا ہوتا ہے نا میں سوکہ دنیا آملیٹ میں بھی ضرور ڈالتی ہوں اتنا مزے کا آملیٹ لگتا ہے مجھے پرسنلی سوکہ دنیا ہنڈیا میں بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں ہمارا کیمہ ریڈی ہے اس میں میں نے سبز مچیں ڈال لی تھی کالی میرچ پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر اٹھ کر لیا تھا اور ان سب انگیڈینٹس کی کوانٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو بس کھانا ریڈی تھا ہمارا لیکن یہ نیچے سے بریانی آگی تھی یہ بہت مزے کی بریانی بنائی تھی سائرہ نے تو بس یاسر نے ہی کھانا کھانا تھا یاسر اور رائشہ نے یہ کھا لیا تھا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی میں نے تو کھانا کھانا ہی نہیں تھا ان لوگوں نے یہ کھا لیا تھا آئرہ ایز اور محمد قاسم آرڈی نیچے تھے یہ لوگ نا سائرہ کے پاس نیچے گئے ہوئے تھے سب بچے چچا کے بچے بھی اور میرے بچے بھی نا یہ لوگ لڈوں کے ایرے تھے تو پھر سائرہ نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ سب لوگ نا نیچے ہی کھانا کھاؤ تو ہمارے لئے پھر اوپر یہ بریانی بیج دی تھی آہ میں نے صرف ٹیسٹ کی تھی تھوڑی سی بہت مزے کی بنی ہوئی تھی آئیشہ نے صرف بوٹی کھائی تھی کیونکہ اس سے مرچے بہت زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ میرے علاوہ ہماری فیملی میں سب کھانے نا مطلب نیچے تھوڑے سپائسی بناتے ہیں میں سپائسیز کم ڈالتی ہوں اس وجہ سے بچوں کو اور یاسر کو آدت ہے کم سپائسیز کی نا تو یہ مجھے بخار تھا میرے سے سارا دن گزر گیا تھا کچھ بھی سہی تنا کھایا نہیں جا رہا تھا تو یاسر نا پھر میرے لئے شردائی لے آئے تھے کہ یہ پیو گرمی ہو گئی ہوئی ہے شاید وہ کافی اور گرین ٹی پی بھی کے تو ہیر میں نے یہ پھر شردائی پی لی تھی نیکس ڈے کی ویڈیو ہے دوپیہر کا ٹائم تھا بچوں کو بھی میں کھانا کھلا چکی تھی صبح ناشتے کی ویڈیو میں میں نہیں بنا سکی تھی تو بس اس ٹائم نا میرا تھوڑا جی چاہا تھا کہ میں اب کھانا کاؤں تو میں نے یہ گیمے کے ساتھ اپنے لئے سوکی روٹی بنا لی تھی اور یہ دیکھیں یہ میں نے ملائی آپ لوگوں کو اس لیے دکھائی ہے میں نے نئے پروسس سے آپ کو گئی بنانا سکھانا ہے اور بہت ایزی دیسی گی بنانے کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں دیکھیں میری چائے بھی بھن گئی تھی اور میں نے پھر کھانا بھی کھا لیا تھا اکی ویورز ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ